در حقیقت انسان کی روح اور ذاتِ باری تعالیٰ ان کے بابین ایک ربط اور تعلق قائم رہنا چاہیے غیر برائی نظر نہیں آتا لیکن یہ روح انسانی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ودیت کی گئی ہے بلکہ اسے اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے یہ سنونہ کالی روح قلی روح بن عمر ربی تو ہر روح کا تعلق ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کے لیے کہ میں سادہ سی ایک تشمیر دیا کرتا ہوں جیسے کہ سورج اور اس کی قلنے کروڑ ہاں میل چڑی آئی ہے زمین تک پہنچ گئی لیکن سورج سے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا سورج سے تعلق برقرار ہے چاہیے یہاں آگئی ہے کروڑوں میل سفر کر کے اسی طریقے سے روح انسانی کا تعلق جو ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے البتہ غفلت کی وجہ سے یوں سمجھئے کہ یہ تعلق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے اندر وہ حرارت نہیں رہتی وہ گرم جوشی نہیں رہتی وہ محبت اور عشق عشقِ خداوندی کی گرمی جو ہونی چاہیے شاد باد عشقِ خوش سعودہ اے ما اے طبیبِ جملہ اللہ تھا اے ما یہ مولانا روح فرما رہا ہے کہ میرے تو تمام بیماریوں کا جو اصل طبیب ہے معالج ہے وہ عشقِ خداوندی اللہ کی محبت اور علامہ اقبال نے بھی بہت خوب کہا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شر و دین متقدہِ تصورات یہ تمام جو ہے روح جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے جس کو کہا گیا ہے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِللَّهِ وہ لوگ جو واقعیتاً صاحبِ ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ کے ساتھ یہ محبت کا رشتہ جب تک استوار نہ ہو یہ اس میں حرارت موجود نہ ہو تو چاہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن یہ رسومات بن کر رہے گا نماز و روضہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں اندر سے وہ شے نکل گئی عشق کی تیغے جگردار اڑالی کس نے یہ اندر سے جب وہ عشق کی تیغ نکل گئی تو جیسا کہ کہا اقبال ہی نے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب ہو تو رہی ہے اٹھک بیٹھک مشقت ہو رہی ہے لیکن وہ شوق وہ محبت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کونس وہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے سواب تو ملے گا آپ نے محنت کی ہے آپ نے وقت نکالا ہے آپ نے اس کے لئے جو ہے اپنی مصروفیات کو پیشے ڈال کر اور آپ نے نماز کے لئے حاضری دی ہے مسجد میں آئے تو سواب ملے گا لیکن وہ نماز کی اصل روح نہیں ہے تو یہاں جو کہہ رہے ہیں حضرت رقمان اپنے بیٹے سے کہ اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے اللہ کے ساتھ ایک مسلسل اب جس کے لئے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہاتھ لائن جو آج کر استعمال ہوتی ہے جب تک ایک ہاتھ لائن برطراب نہیں رہے گی اس لئے وہ حرارت کے لئے نفس آیا سلاحات سلاحات وہ ہے در حقیقت جو اپنی روح کے اعتبار سے بندے اور رب کے درمیان ایک ہاتھ لائن کا یعنی ایک کام کرنے والی چھے ہے اس لئے فرمایا گیا سلاحات و میراج المومنیم یہ نماز جو ہے اہل ایمان کے لئے میراج کے حق میں میراج کے درجے میں میراج میں مقالمہ ہوا تھا اور یہی مقالمہ نماز میں ہوتا ہے میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے حمدنی اپنی میرے بندے نے میری حمد کی بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے مجدنی اپنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا کی پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے حَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي یہ ایک معاہدہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان بلے عبدی ماہ سال بندہ کہہ رہا ہے میں تیری ہی بندگی کروں گا اور کرتا رہوں گا اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور اس کے درمیان اب عبد ہے حَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ایک عہد ہے قول و قرار ہے ایک معاہدہ ایک نیساق ہے ولے عبدی ماہ سال اور میں اپنے بندے کو دوں گا اور یا میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ کے اس نے مانگا ہے تو یہ مقالبہ چل رہا ہے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر یہ انسان بساوقات نماز میں اور خاص طبطہ ہائی کی نماز نمازِ باجمات میں یہ کیفیت بہت کم جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے نمازِ باجمات کے کچھ اور ہیں کہ جو مسئلہتیں ہیں اس کے فوائد ہیں وہ ایک نظم پیدا کرنا اور ایک ناشرے کے اندر ایک خاص رنگ پیدا کر دینا ایک خاص ثقافت کو برکلے آنا بروے کار لے آنا یہ در حقیقت اس کے خارجی اور اجتماعی جو ہے وہ مفادات اور مستحطیں ہیں بہت زیادہ غالب ہیں اس کے اوپر اس میں جو ہے وہ داخلی رابطہ جو ہے انسان کا وہ اتنا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کسی وقت آپ کو آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ تصویحیں اور کہیں رکوع کے اندر امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اور آپ کو سر اٹھانا پڑے گا اب چاہے وہ آپ کی طبیعت کر رہی تھی آپ سجدے بھی اندر خصاب رکھ کر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ ابھی طویل ہو سجدہ میں نے اپنے غب کے قدموں میں پاؤں رکھ اپنے سطح رکھ دیا ہے تو میرا یہ سجدہ طویل ہو جائے لیکن وہ حکم ہوگا امام کا اللہ اکبر اور آپ کا سر اٹھانا ہوگا تو وہاں ڈسپلن نظم اجتماعیت تنظیم معاشرے کی ایک ثقافت ایک خاص رنگ یہ اس کی برکات اجتماعی جو ہیں وہ زیادہ پیشے نظر ہیں باجمعات نماز میں اور فرس نماز میں یہ جو چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ نفلی نمازوں میں ہوتی ہیں انفرادی انسان اکیلا ہو تنہا ہو اور کوئی اس کے آگے پیشے موجود نہ ہو دائیں بائیں موجود نہ ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس وقت جو ہوتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی لئے زمن میں تحجد کی نماز جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے کہ اس وقت انسان جو ہے انسان کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی چیز وہ جو ہے حائل نہیں ہے کوئی درمیان میں جو ہے حارج نہیں ہے بلکہ یہ کہ براہ راست اس جیسا کہ سورہ منذبن میں فرمایا جو بات کہی جاتی ہے وہ سیدھ ہی جاتی ہے سیدھا کلام جاتا ہے